بسم اللہ الرحمن الرحب خطاب کیا جمعید علماء اسلام کے سبائی امیر رکن قومی اسیمبلی مولانا عبدالباہ سے نے کہا ہے کہ جمعید علماء اسلام موجودہ حکومت کو کسی بھی صورت عوامی حکومت تسلیم نہیں کریں گے پارلیمانی سیکریٹی سے ہے ڈاکٹر ربابا خان بولیدی نے کہا ہے کہ غزائی کلت پر کابو پانے کے پروگرام کا تسلسل اشد ضروری ہے وفاقی حکومت کے جانب سے لاپادہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم کمیشن نے سمات شروع کر دی وزیر علیہ بولوچستان میں ایجام کمال خان کی خصوصی عدائیت پر بولوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی سیکریٹی براہ اطلاع محترمہ بشہ رین نے جنہاں ٹاؤن اور سریاب روڈ میں مختلف ترکیاتی اس کی موقف دتا کر دیا ہے کوئٹا کے علاقے کمبرانی روڈ پر سڑک کے نانے دھماکہ سیکیورٹی ہلکار سمیت پانچ افراد زخمی ہو گئے ڈی جی نیب بولوچستان نے بتایا کہ نیب بولوچستان کو سال دوہزار اٹھارہ میں گیارہ سو اکانویں شکایات محصول ہوئیں سوری سیزن گیس کمپنی کا نوخہ حصول سردیوں میں پچاس سی ایم سے کم گیس استعمال کرنے والے سارف اکتے سور پیبل جمع کریں گے صوبائی دارالحکومت کوئٹا سمیت بولوچستان کے مختلف علاقوں میں مختلف حادثات و واقعات میں ایک شخص حلاق جبکہ دس سخمی ہو گئے اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر اعلی بولوچستان میں ایجام کمال خان نے کہا ہے کہ حکومت کھیلوں کے فیروغ اور بعض صلاحیت نوجوانوں کی سرپرستی کو یقینی بنا رہی ہے بولوچستان میں بعض صلاحیت کھلاریوں کی کمی نہیں کھلاریوں کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے انہیں تربیت کے لیے مواقع فراہم کر رہے ہیں صوبائی حکومت کلچر کے فیروغ کے لیے موصر اقدامات کر رہے ہیں پاکستان اور بولوچستان کا نام روشن کرنے والے نوجوانوں کو ہر لحاظ سے سپورٹ کریں گے نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر سابق وزیر اعلی بولوچستان دکٹر عبد المالک بلوج نے طربت میں مریعباد یونٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بورڈر بندش کسی صورت قبول نہیں تیل کاروبار پر بندش کے منفی اصرات مرتب ہو سکتے ہیں ایران بورڈر سے مکران اور بولوچستان کے عوام کا روزگار وابستہ ہے ایران بورڈر پر پچیس سسٹم کسی بھی صورت مناسب نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ایران بولوچستان بورڈر پر سیکیورٹی فورسز مریعب بلوجو کی شناختی کارڈ پر کوہلو ایڈریس پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں جمیت علمہ اسلام کی سبائی امیر و رکن قومی اسیملی مولانا عبدالباسے نے کہا ہے کہ جمیت علمہ اسلام موجودہ حکومت کو کسی بھی صورت احوامی حکومت تسلیم نہیں کریں گے سیلیکٹ حکمرانوں نے احوام کو گمراہ کرنے کے لیے جو جھوٹے دعوے کیے ان میں سے ایک بھی وعدے کو عملی جامع نہیں پہنایا گیا سیلیکٹ حکمران مہنگائی کی سنامی کی تباہی کا شکار احوام کے سامنے سرندر کر کے جھوٹے دعوے کرنے پر عوام سے معفی مانگیں پاکستان ڈیمکریٹک مومن جلد حکومت کے خلاف آئندہ کا لائے حمل تیہ کر کے لاغ مانچ کریں گے پارلیمانی سیکریٹی سیہر ڈاکٹر ربابا خان مولیدی نے کہا ہے کہ بولجستان میں غربت اور دیگر منسلقہ وجوہات کی بنا پر ماہوں اور نزائدہ بچوں میں رضائی قلط کے مسئلہ سنگین ہے معاملے کی نزاکت کے بائیس رضائی قلط پر کابو پانے کے پروگرام کا حضرت سلسل اشد ضروری ہے اجلاس کی صدارت ٹیپٹی ٹیرمن پلاننگ کمیشن پلاننگ ڈاکٹر جہانزیب خان نے کی پلاننگ کمیشن نے بولجستان میں نیوٹریشن پروگرام کو قابل عمل قرار دیتے ہوئے پروپوزل کی منظوری دے دی وفاقی حکومت کی جانب سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائن کمیشن نے سمات شروع کر دی ہے پہلے روز تین لاپتہ افراد کی بازیاب ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے مہگبائی داخلہ بولجستان کے مطابق وفاقی حکومت کی جانب سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائن کمیشن نے پیٹ کو سیول سیکرٹریٹ کے سکندر جمالی آڈیٹوریم میں جسٹس ریٹائٹ فضل الرحمان کے سربراہی میں کیسز کی سمات شروع کر دی پہلے روز پندرہ لاپتہ افراد کے کیسز سنیں گے جن میں سے کوئیٹا سے تعلق رکھنے والے تین افراد کی بازیابی کی تصدیق ہوئی ہے وزیرا لپولجستان میجام کمال خان کی خصوصی ہدایت پر بولجستان عوامی پارٹی کیس پارلیمانی سیکرٹی براہ اطلاعات محتمال بشارن سینیٹر پرنس آغا عمر احمد زی اور میر عثمان برکانی نے جنار ٹاؤن اور سریاب روڈ میں مختلف ترکیاتی اسکیموں کا افتتہ کیا اس کے علاوہ سریاب روڈ پر جاری مختلف ترکیاتی اسکیموں کا بھی معاینہ کیا جن میں صحت، تعلیم، کھیل اور آب نوشی کے حوالے سے مختلف اسکیمیں جاری ہیں سریاب روڈ پر زیر تعمیر کینسر ہسپتال کا بھی معاینہ کیا گیا کینسر ہسپتال کے بروقت تکمیل اور کام کے میار کو مزید بہتر بنانے کیلئے ہدایت جاری کی گئی ہیں گزشتہ روز کوئٹا کے نواہی علاقے کمرانی روڈ پر بشیش چوکے قریب نامعلوم دہشت گدو کی جانب سے تخریب کاری کی غرض سے سڑکے کنارے فٹ پاٹ پر دھماکہ خزمواد نصب کیا گیا تھا جو زوردار دھماکہ سے پھڑ گیا جس کے نتیجے میں سیکیورٹی اہلکار سمیت پانچ افراد زخمی ہوئے دھماکہ سے زمین پر گڑھا پڑ گیا ہے دھماکہ سے علاقے میں خوف احراس پھیل گیا نزدیکی دکانوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے دی جی نیب علاجستان کے مطابق نیب علاجستان کو سال دوزار اٹھارہ میں گیارہ سے کانوی شکایت محصول ہوئی جن میں ایک سو پارہ شکایت کی چانوین کے بعد نیب کے قانون کے مطابق ضروری شوایت کی موجودگی میں ایک سو تین کیسز کی تحقیقات کی منظوری دی گئی جبکہ سال کے دوران مجبوری طور پر ایک سو پچیس تحقیقات کی گئی تیرہ ریفرنسز دائد کیے گئے اور تقریباً ڈیڑھ ایراب روپے قومی خزان میں جمع کروائے گئے سوئی سیدن گیس کمپنی کا نوکھا حصول سردیوں میں پچاس سی ایم سے کم گیس استعمال کرنے والے سارف جن سارفن کے میٹر کم چلے ہیں انہیں سلو میٹر ریٹس اور پی یو جی کی مد میں مسکرہ رقم بھیجی جا رہی ہے زیادہ بیلو کی شکایت کرنے والوں کا کمپنی کے ریجنل آفیس میں رش کے پیشے نظر بیلو کی درستگی کرنے والے ملازمین کے کمروں پر گارڈ ستائینات کر دیے گئے ہیں صوبائی دارہ حکومت کوئٹا سمیت بولوجستان کے مختلف علاقوں میں مختلف حادثات اور واقعات میں ایک شخص حلاق جبکہ دس زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق گزرشتہ روز مستو کے علاقے تیرہ میل میں گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص موٹر سائیکل سوار میں محمد زخمی ہو گیا اسی طرح لیس بیلہ میں دو موٹر سائیکلوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہو گئے تکی کے علاقے میں دو گروپوں میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص عبداللہ حلاق جبکہ پانچ افراد زرزا خان، زرغون، اسلم اور دیگر زخمی ہو گئے لاش اور زخمیوں کو ہسپتال متقل کر دیا گیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے